کیا کیونکہ اچھا سو اس لیے کوئی سوال ہے تو بتائیں کیونکہ مجھے ذرا ایم ایجنسی ایک پہلا یہ میرا پہلا کوئی سنگی ہے جو اس کے حالے سے پہلے کہا گیا تیس ہزار پانچ ہزار جبکہ جو سپیس ہے پورے پنجام میں وہ بہت زیادہ ہے ایک لاکھ سے زیادہ سپیس ہے تو اتنی کم جو ہے وہ بھی اس کے لیے اس کے لیے انٹی ایس ایک سسٹم ہم لے کر آئیں گے اور پانچ ہزار جابز اپروف ہو گئی سی ایم نے کر دی ہیں اور انشاءاللہ بے دن ہفتے دو سے یا تین ہفتے کے اندر ایڈ اس کو آئے گا میرا پیسن یہ ہے جیسے آپ نے گراس جنرل کی بات میری ان سے بات چیت دی ہے انہیں جو سب سے بڑا پرابرم ہے جس طرح عام سکولوں میں طلبہ کو سکولرشپ لیے جاتے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انہیں بھی سکولرشپ دی جائے تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ یہ جو معاشی ضرورت کے تحت وہ دوبارہ اس طرف جاتے ہیں اس میں ایک دو رکاوٹ پیدا ہوئے اس میں ایڈ کروں گا زیور تعلیم پروڑام ایک شروع تھا چل رہا ہے نہیں مل رہے بچوں کو پیسن سر ہم نے دیا چھے عرب روپیہ دیئے دو دو ہزار روپیہ جو تھا وہ بھی نہیں مل رہا بھارت گر چند ازلا میں ہوگا کوئی اسی ہوگا سب میں نہیں ہے بلکل آپ ٹھیک ہیں سب میں نہیں ہے مگر ابھی بھی ٹرانس جنڈر کا بتا ہے ٹرانس جنڈر کا دیکھیں بڑی ڈیمانڈ ہے کہ جی انہیں وظیفہ دیا جائے تاکہ انہوں نے جو معاشی حالات ہے نا وہ بہتر ہوں اور والدین کی طرف سے جی پریشر ہے وہ کم ہو ٹھیک ہے دیکھیں اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تو ہم نے شروع کیا نا سکول ٹھیک ہے ابھی ہم ان کو سکول یونیپرم پروائیڈ کر رہے ہیں کتابیں پروائیڈ کر رہے ہیں ٹرانس پر پروائیڈ کر رہے ہیں سکول پروائیڈ کر رہے ہیں تو اگلا سٹیپ جو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی سوچتے ہیں کہ کہاں سے فنڈز نکالے جائیں اور ان کو کس طرح ہم فسیلٹیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ بھی چیزیں ہوتی ہیں پہلا سٹیپ ہم نے لیا ہے ان کے لیے ایک جگہ بنائی ہے ان کو ایک اپرچونٹی دی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آگے چل کے جو آپ نے اس پر بھی دیا ہے دیکھیں تقریبا ہزار سے اوپر سکول تھے جو سارے ڈیمیج ہوئے تھے اس میں سے کافی ساروں کو تو ہم نے ریہبلیٹیٹ کر بھی دیا اور وہ کر رہے ہیں اس پر دو ارب اسی کروڑ روپیا ہم نے اس کے لیے سائٹ پہ رکھا ڈپارٹمنٹ نے تاکہ ان سکولوں کو واپس ریہبلیٹ کیا جائے آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی مدد آپ پہ ایسی ڈی سے بھی الگ کر کے میرے ہلکے سے لوگ گئے اور انہوں نے کیونکہ میں جب وہاں گیا نا راجنپور اور اس سائٹ پہ میں پورا ٹرپ جب لگایا تھا میں نے تو صرف ان بچوں کا نقصان نہیں ہو رہا تھا جو بچے جو سکول تباہ ہو گئے تھے ان بچوں کا بھی نقصان ہو رہا تھا جن سکولوں کو ہم نے بنا دیا تھا سینٹر بنا دیا سو اس دیے میں نے جلدی سے جلدی وہ سینٹر خالی کروائے تاکہ لوگوں کو خیمے دیں کھانا دیں اور لوگ جانا چاہتے تھے واپس اپنے علاقوں میں تو ان کو وہ دیا تاکہ وہ سکول ہم نے خالی کروائے اور میرے خیال تھا دوستو سزارہ سکول تھے جو ہم نے خالی کروائے وہاں پہ اور ان کو ان لوگوں کو دی چیزیں اور ان کو واپس خر بھیجا اور ان سکولوں کو ایکٹیویٹ کیا سو ہم نے یہ پیسے رکھے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ اچھا سرکاری تعلیمی داروں میں ایک تو کمروں کی کمی ہے بلکل ہے ایکسام حساب تعلیم کچھ کے لئے کیا کرنے جا رہے ہیں ایکسام حساب تعلیم تو چال رہا ہے سب طرف اگلا بلکل بلکل انشاءاللہ نیکس ہمارا یہ ہی ہوگا کہ پورے منجاب کو انوالف کریں کیونکہ اس طرح بھی آپ دیکھیں کہ گلگت بلدستان سے بھی ٹیمیں آئی ہیں مجھے داکٹر صاحب نے بتایا ہے اور اے جے کے سے بھی آئی ہیں باقی سوبوں سے بھی آئی ہیں اس لئے میرے خال سے یہ ایک نیشنل ایمنٹ بنتا جا رہا ہے پنجاب سے ہم میرے خال سے باہر نگل کے اس کو ایک نیشنل ایمنٹ بلکل بنا دیا پنجاب حکومت جو تحریکن صاحب وہ کہہ رہے کہ ہماری افعیات جو ہے وہ درج نہیں ہوئی جبکہ مزیراعظم بھی مزیراعظم بھی آپ کی ورزنی کا بنا ہوا ہے آرکی کے ورکوں کا بنا ہوا ہے آئی جی بھی آرکی ہے دیکھیں بلکل اتحادی رہیں گے اس میں اتحادی نہ اتحادی کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اتحادی ہم ہیں ان کے ساتھ اور رہیں گے مگر ایک چیز ہے اس پر بنا ہوا ہے دیکھتے ہیں اس پر کیا بنتا ہے اس پر باتچیت ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے مران صاحب بات کرتے چلے پاکستان کی چائنڈ لیبر کے حوالے سے ہمارا جو نظام رہو بہت زیادہ جو بتا ہے جنوبی پنجاب کے اندر ڈاکٹر ایس شام صاحب نے ایک سکول بھی جو چلایا ہے آپ نے افتتا کیا تھا ہم ایک جانب چائنڈ لیبر کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اسے جانبے خاص ٹائم کے ذران ان بچوں کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں ایک چیز ہوتی ہے صرف بات چیت کریں ایک چیز ہوتی ہے باقی اس کو صحیح عملی طور پر کر کے دکھانا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا وہ ایک عملی کام تھا اگر ہم صرف ایک آ کے ہاں سٹیٹمنٹ دے دیں ہاں جی ہم بچوں کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں اور ہاں کچھ بھی نہیں رہا ہوگا پھر بھی آپ ایک دم ساری چیزیں بدل نہیں سکتے سو اس لیے اگر انہوں نے یہ سکول کھولا اور یہ ٹائمنگز دیں کیونکہ میں خود آیا تو اس کے فتح پہ تو وہ اس لیے کیونکہ یہ کام ایک دم بند نہیں ہوگا چائرڈ لیبر کا کم اس کام آپ کو آپ کو اپرچونٹی تو دیں نا کہ پڑھنے کے اگر آپ ان کو وہ ٹائم دے بھی رہے ہیں کوشش ہے بلکل یہ نہ ہو مگر ایک دم کوئی چیز پہ نہیں ہوتی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں بلکل بھی نہیں آپ نے کی عملی کام کی کام کے ساتھ نے اپنے چیز آپ کی گورنمید سکولے ہیں ان کی پیسے دیکھیں اور اگر چپ پائند سکولیں اور کرنے کے چیزیں دیکھیں گورنمید سکول، ٹھین چار بنا زیادہ سالائلے گا جد گیا gente رہاں پڑھتا ہے کہ ہماری بچے کے دارے پڑھتا ہے آپ کو نہیں پڑھتا ہے», ہمارا سبس بچے نہیں پڑھتا ہے، سبس بچے دیں پڑھتے ہیں اور آپavait شم 끊ڈیاں کا بچے دیں ہے؟ میں بڑھائیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ کا سوشت میں مگر یہ ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب تیس چاریس سال سے تباہی مچائیوں پبلک سکول کی اور صرف پرائیوٹ سکول کو پچھلے دس پنہ بیس سال میں تو بہت زیادہ ملینہ سپورٹ میں لیے کیونکہ وہاں سے پیسے بھی کھائی جا رہے تھے اور وہ پیسے بھی ان کو اچھی طرح کھلا رہے تھے حکومتوں والوں کو اور اس لیے ان کو بہت زیادہ بوسٹ ملا پبلک سکول کو انٹینشنلی تباہ کیا گیا ورنہ یہاں پہ مجھورٹی لوگ جو تھے وہ سارے پبلک سکول سے پڑے میں جو بیٹھے ہوئے نا ایک ایج گروپ وہ سب پبلک سکول میں پڑا کرتے تھے مر پبلک سکول کو انٹینشنلی تباہ کیا گیا کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا پیسے بنانے کی بہت بڑی مشین لگے سر تعلیم جو ہے دیور تعلیم سے جس طرح سکول میں بچوں کو آرابتہ کیا جاتا ہے چائیڈ لیورٹ سے دیکھی تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نئے شعور جو ہے وہ پڑھنے کے پاس بچوں میں پیدا ہوئے اور ایک طرف تو ہم اس چیز کو پرموٹ کریں دوسری طرف کسنے ایسی لوگ ہیں ہمارے پی ایچ ڈی اوڈر جو ڈگریاں اٹھا کے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں اور وہ پھر سے ملازمت کی طرح پا رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے کیا ہم تو شعور دے رہے ہیں یہ بچے بھی آنے والی نسلوں کے اندر ہمیشی طرح کی فرار چیز اٹھا کے بھونگتے ہوئے روڈ پر تو ہی ندر آئیں گے نہیں دیکھیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ بہترین سے بہترین ایجوکیشن دے سکیں اپرچونیٹی اس جو کریئیٹ کرنا ہے وہ آپیسی گرمنٹ کی ہے ریسپانسبلیٹی پرائیوٹ سیکٹریٹی ریسپانسبلیٹی دونوں کی ریسپانسبلیٹی ہوتی ہے ہماری تو یہ کوشش ہے کہ یقین میکسوم جاپ ایویل بیلٹی ہو بچوں کے لیے جو آگے پڑھ کے نکلیں اورڈیٹ کر کے نکلیں مگر مگر اوپیسلی یہ ایک بہت کہیرا سوال ہے راد را صاحب ایک سوال ہے کہ دیسٹرک ایجوکیشن آتھارٹیز بنی ہوئی ہے ان کے سی ای او زیاد ہے تو اگر آتھارٹیز مکمل بن جائے اگر ایک منٹ جانا پڑ رہا ہے کیونکہ میری فنٹی کا فان ہے کیونکہ میری فانٹی کا فان ہے کیونکہ مطر کا فان آئیت ہے